موسیقی 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 بارہ بنکی اتر پردیس سرکار وارش پاک کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے بارہ بنکی کے دیوہ شریف میں موجود ہے آپ کا مکمل نام حضرت سیدنا سرکار وارش علی شاہر احمد اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیدائش سے مبارک بارہ سو باتیس حجر با مطابق اٹھارہ سو سترہ عیسوی کو ہوئی سرکار وارش پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خادم علی شاہر احمد اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نکاح نہیں کیا اور پہلے حد سے ہی آپ نے عام لباس ترک کر دیا اور ہمیشہ احرام پوش رہے زرد رنگ کی ایک بغیر سلی ہوئی لنگی پہنتے اور اوپر اسی طرح کی دوسری لنگی اورتے اور نہایت سادگی کے ساتھ رہتے یوں تو بارہ بنکی میں اور بھی قدیم آستانے موجود ہیں لیکن سرکار وارش پاک کا آستانہ اپنا ایک علیہ کی مقام رکھتا ہے جس کی خاص وجہ اس آستانے کے خوبصورتی ہے جسے دیکھنے کے بعد ہر آسکان وارش سبحان اللہ کہہ بغیر نہیں رہ پاتا آپ کے آستانے کی خوبصورتی کے وجہ سے آپ کے آستانے مبارک پر ہر وقت زائرینوں کا ایک حجوم سلگا رہتا ہے آپ کے آستانے پر ہر غمزدہ انسان کو سکول حاصل ہوتا ہے حجت وارش علی شاہر عمد اللہ تعالیٰ علیہ کا عرش مبارک ایک سفر کو منائی جاتا ہے جس میں آپ سے عقیدت رکھنے والی تمام ظاہرین آپ کے عرش میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں حجت وارش شاہ برکت اللہ ایٹا اتر پردیس حجت وارش شاہ برکت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے ایٹا کے محرارہ شریف میں موجود ہے آپ کا مکمل نام شلطان الاسکین سید القاملین صاحب البرکت حجت وارش شاہ برکت اللہ محراروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پائدائش ایک ہزار ستر ہزری با مطابق سولہ سو ساٹھ عیسوئی کو ہوئی آپ نے حجت سید صاف عزلاللہ کالپوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستحق پر بائت و خلافت حاصل کی حضور صاحب البرکت حجت سید شاہ برکت اللہ محراروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ مشہور کرامت ہے کہ آپ طالب کو محض تین دن میں راہ سلوک تیک کرا دیتے تھے آپ مسلسل چھپیس سال تک روجے سے رہے اور محض ایک خجور سے افطار کیا کرتے تھے محرارو شریف میں اس گمبت کے نیچے ساتھ کتب موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں حجت سید شاہ برکت اللہ حجت سید شاہ آل رسول محمد حجت سید شاہ حمجہ حجت سید شاہ ابو الفضل آل احمد اچھے میا حجت سید شاہ آل برکت سترے میا حجت سید شاہ آل رسول احمدی جو کہ آل حضرت عظیم البرکت کے پیر و مرشد ہیں حجت سید ابو الحسین احمد نوری یہ ساتھ کتب ہیں جو مرارہ شریف میں اس گمبت کے نیچے آرام فرما ہے جنہیں ساتھ کتب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حجت سید شاہ برکت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے مبارک دس سے بارہ محرم کو منع جاتا ہے جس میں اس خانوادے سے عقیدت رکھنے والے تمام ظاہرین آپ کے عرش میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں حجت شاہ قلعالم فائز آباد یوپی حضور صحیح قلعالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کی جل فائد آباد کے ردولوی شریف میں مورزہ قلعائق ہے آپ کا اصل اور مکمل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں آپ کا مکمل نام صحیح قلعالم حجت شاہ احمد عبدالحق شاہ بے توشہ ردولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ولادت مبارک سات سو وانتیس ہیزر با مطابق تیرہ سو وانتیس اسوئی کو ہوئی آپ نے حضرت جلل الدین کبیر علیہ پانیپتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستحق پر بیعت و خلافت اختیار کی میدان تبلیغ و ارشاد و مسند رشت و ہدایت میں آپ کا نام نامی اسم غرامی آبزر سے لکھے جانے کے قابل ہے آپ اپنے زمانے کی شریعت و طریقت کے تازدار ولایت و کرامات کے بہر ناپیدہ قنار یکتہ جوانہ اور ولی کامل واکمل تھے صاحبے میرے طلاق سرار لکھتے ہیں کی سلسلہ چشتیہ میں خواجہ ابو محمد چشتی اور خواجہ کتب الدین باختیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد مشاہد وزود و مطلق کا جو دائمی استغراق و تحیر حجر شیخ علیہ عالم احمد عبدالحق ردولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل تھا اس سے زیادہ قیاف میں نہیں آسکتا حضور عبدالحق ردولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک پندرہ جماعت الاخر کو منع جاتا ہے جس میں اہل عند کے ظاہرین کثیر تعداد میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں مقدوم شاہ صفیح انہا اتر پردیس حضرت مقدوم شاہ صفیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے انہاو کہ صفیح پر شریف میں مرضہ خلائق ہے حضرت مقدوم شاہ صفیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حاصل و مکمن نام تازدار سفیح پر سینسائے ویلائے حضرت سیدنا صاحب دو سمد اور مقدوم شاہ صفیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کی پیدائش 880 ہزری با مطابق 1475 عصوی کو ہوئی آپ نے حضرت مقدوم شیخ سعاد الدین خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دست حق پر بیت ہوا خلافت حاصل کی شفیح پر ایک قدیم ترین قصبہ ہے جسے مدینہ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے اس سرزمین پر اللہ کے بے شمار ولی آرام فرما ہے علیہ حضرت عظیم البرکت جب شفیح پر کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ اپنے پنجوں کے بل چلے آپ کے ساتھی اسباب نے جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ ولیوں کی سرزمین ہے اور یہاں پر کس جگہ پر کون اولیاء اکرام آرام فرما یہ مجھے نہیں پتا ہے اسی لئے میں یہاں پنجوں کے بل چل رہا ہوں تاکہ ان کے سان میں گستا کی نہ ہو سکے حضرت مقدوم صاحب صفیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بے شمار قراماتی ظہر میں آئی ہیں حضرت مقدوم صاحب صفیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک اٹھارہ محرم الحرام کو منائے جاتا ہے جس میں آپ سے عقیدت رکھنے والے تمام ظاہرین آپ کے عرصے میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں شرف الدین شاہ ولایت عمروحہ اتر پردیس حضرت شرف الدین شاہ ولایت عمروحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے عمروحہ کے اسلام نگر علاقے میں موجود ہے آپ کا مکمل نام حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولایت نقوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بلادت بسادات 633 عزر با مطابق 1236 ایسوی کو ہوئی آپ ایک باکمال والی گزرے ہیں آج بھی آپ کے آستانے پر زندہ کراماتوں کا ظہور ہوتا ہے آپ کے آستانے پر آج بھی ایک زندہ کرامات موجود ہے بچھو جو کی بہت زہریلا کیڑا ہے اور انسان کو چھتے اسے کاٹ لیتا ہے لیکن آپ کے آستانے پر آنے کے بعد اس میں ایک عزیب قیفیت تاری ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ جب تک آپ کے آستانے پر موجود رہتے ہیں تب تک کسی بھی انسان کو کاٹتے نہیں ہیں یہ زندہ کرامات آج بھی آپ کے آستانے پر موجود ہیں چھوٹے بڑے سرکار بدائیوں اتر پردیس چھوٹے بڑے سرکار کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے بدائیوں میں موجود ہے چھوٹے اور بڑے سرکار دونوں ہی سگے بھائی ہیں بڑے سرکار کا مکمل نام حجت خواجہ سید ابو بکر شیخ شاہی رسنتاب سلطان العارفین رحمت اللہ ہی تعلیہ اور چھوٹے سرکار کا مکمل نام حجت خواجہ سید ابو بکر مہتاب بدر الدین شاہ ولایت رحمت اللہ ہی تعلیہ بڑے سرکار سلطان العارفین کے پیرو مرشد کا نام حجت خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ ہی تعلیہ اور چھوٹے سرکار بدر الدین شاہ ولایت بڑے سرکار کے مرید اور خلیفہ ہیں اور چھوٹے سرکار کو خواجہ قطب الدین باختیار کاکی سے بھی خلافت حاصل تھی آپ دونوں بھائی اوزبیکستان سے ہندی کی سرزمین پر دعوت تبلیغ کے لیے تشریف لائے اور دین کے کام کو انجام دیا چھوٹے اور بڑے سرکار کا اوزب مبارک اکیس اور پچیس رمجان تک منایا جاتا ہے جس میں اہرے ہندوستان کے تمام ظاہرین آپ کے اوزب میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں حجر مقدوم اصرف سمنانی امبیٹکر نگر اتر پردیس حجر مقدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے امبیٹکر نگر کے کچوچہ شریف میں موجود ہے آپ کا مکمل نام غسل عالم محبوب اصدانی حجر مقدوم سلطان سید اصرف زہاگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی پائدائی سے مبارک 709 ہزری با مطابق 1385 اسوئی کو ہوئی آپ کے پیر و مرشد کا نام حجر مقدوم علیہ الحق پاندوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے سمنان کی بادشاہت کو ترک کر دیا اور راہ خدا پر نکل پڑے مراتبِ ولایت میں سب سے عالی مرتبہ جس کو اسطلاح میں مرتبہ غوثیت کہتے ہیں رب تعالیٰ نے مرتبہ بھی سرکار مقدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ کو انعیت فرمایا اور عالم کا عالم آپ کی بارغہ ہے بے کسپناہ کا بھکاری ہے اور فریادی رس بن گیا ہے حجر سید مقدوم اسرف جہاں گین سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام نامی رد بالا اور دفاع عاصیب وہ سہر و زنوب کے اہنی قلعہ ہے اکبار الاخیار شریف میں ہے کہ مقدوم پاک کا نام اس دیار میں دننات دفاع کرنے کے لیے بہت ہی اثر دار ہے حضور سید مقدوم اسرف جہاں گین سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک چبیس سے اٹھائیس محرم کو منعا جاتا ہے جس میں دیش اور دنیا کے تمام ظاہرین آپ کے عرص میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں حضور سید صحید 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 غازی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کی بائدائیس چارتو پانچ عزری باب اتابی کے ایک ہزار چودہ اسوئی کو ہوئی آپ کی پائدائیس کے لیے آپ کے والد صحید صحو غازی نے حضرت بدیودین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کے لیے کہا تھا جس کے پاس حضرت بدیودین زندہ شامدار نے آپ کے لیے دعا کی حضرت صحید 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 مشہود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شہادت کے زام کنوز فرمایا اور مہج انیس سال کی عمر میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے حضرت صحید صحید مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرصے میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں زندہ شامدار کانپور اتر پردیس حضرت زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے کانپور کے قسم مکنپور شریف میں موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام حجت سید قطب المدار شیخ بدیود دین احمد زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حجت بدیود دین زندہ شامدار کی پیدایز 242 ہزری بمطابق 856 کو ہوئی آپ شام شیریا کے حلب شہر میں پیدا ہوئے آپ کے پیرو مرشد کا نام حجت شیخ بھائیزید مشتامی رحمت اللہ ہی تعلیٰ علیہ ہے آپ ہند کی زمین پر بجافتہ طور پر اسلام لانے والے پہلے والیہ کامل ہیں آپ کی حظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے 596 سال کے لمبے عمر پائی اور 556 سال کا روجہ رکھا اور آپ کے چہرے پر اتنا نور رہتا کہ دیکھنے والے بےہوس ہو جاتے اسی لئے آپ کو اپنے چہرے انور پر ساتھ نقاب رکھنے پڑتے تھے آپ کو گشل بھی فریشتوں نے دیا تھا اسی لئے آپ کو جندہ شامدار اور زندہ ولی کے لقب سے پکارا جاتا ہے حجر سید بدیودین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اُر سے مبارک پندرہ سولہ سترہ زماد الول کو منایا جاتا ہے جس میں دنیا کے تمام دوستوں سے ظاہرین آ کر شرکت کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں جندہ شامدار کے حیات زندگی سے وابستہ بہت سی کراماتیں ہمارے چینل پر پہنجود ہیں آپ جا کر ان تمام کراماتوں کو ضرور دیکھیں تو ناظرین یہ تھے اتر پردیس کے وہ دس عظیم ہستیاں جس سے آپ روبرو اور وابستہ ہوئے دوستو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اتر پردیس کی ان دس عظیم ہستیوں سے وہ لوگ بھی وابستہ اور روبرو ہو سکیں